سکھ ست باونہ دل کی اور سے آج سندگ دھالت میں گم ہوئے تین سو اٹھائی شری گروہ گرنٹ صاحب کے پاون سو گروپوں کو لے کر کرمچاریوں پر معاملہ درج کرنے کی مانگ کو لے کر پنجاب بزہان سوا کے ادھاکش رانہ کیپی سنگھ کی کوٹھی کے سمکش کیرتن کر روش بیقت کیا گیا اور پنجاب کے پورا مکمتری وہ ان کے بیٹے کے خلاف معاملہ درج کرنے کی بھی مانگ کی گئی اس موقع پر پنجاب بزہان سوا کے ادھاکش رانہ کیپی سنگھ بھی موجود رہے اور بھائی بلدیو سنگھ بڑھالا با بابا فوجہ سنگھ نے گروانی کے مادیم سے سرکار کو نصیحت دی اور رانہ کیپی سنگھ با انیہ کانگریسی نیتا صرف جھکا کر سنتے دیکھے گئے اس موقع پر بھائی بلدیو سنگھ بڑھالا بابا فوجہ سنگھ نے کہا کہ جب تک پاول سبروپوں کے گم ہونے کا معاملہ سلج نہیں جاتا تب تک سنگھرش جاری رہے گا اور پنجاب کے مکمتری کی کوٹھی کے سمکش بھی اسی طرح کیرتن کر روش بیقت کیا جائے گا جان لی اج سانو دو نہیں نیا تو ایلی تھنگ دیو چمبر سرسائے بکھے اسی ہو کا دے رہیا پتھک ہو کا سرکار جی کے مکدما درج کر دیو مکدما درج کر دیو کسی کوئی کیڑی اسی مانگ رکھ دیتی پی جیڑی سرکار لی بہت ہو کی تیمیاج جتھی اس سنگھرشن ہور تکھا کیتا گیا سکھ سد پاونا دنوالوں گردوارا اکتوسیوں تیجے سپیکر پجاب دے لوکان دی آواز دوال کے اپنی آواز لی او دی بلی دے رہے تا پھر تا اُلتی وار کھیت کو کھائی کیونکہ سرکار لوکان دی ہے لوک سرکار دے ہیں پر ہوں کی ریاونے بیچے کتیجی تیر اٹھ کے او سرکار مومی بلیٹی پھر دی ہے تے لوکان دے حقانوں میں انہیں بلی جار دتا ہویا جنہیں نجی مفاد تے پرائیویٹ اسی کسی بھی پاکھتوں آج گرو گرن سہیب لی آئے ہوئے ہیں تکہ دے لوکان دے سرکار بنائیں سرکار نے لوکان دی جان مال عجت دی راکھی لئی سماجک تارمک آر تھکتے راج نیتک پاوناوانو خیال چے دکھن لی قانون بنایا اور اس قانون نو لگو کرن لی پر اس پرشاشن پیدا کیتا گیا جنہ لوکان دے ٹیکسانل چل دائے سنے بائی بلدیف سنگھ نے سریحل چا سے بات کرتے ہوئے کیا کہا گردورہ کال بنگا صاحب تیسک ست پاونا دال والوں وائی گرو جی کا خالصہ وائی گرو جی کی فتح تین سو ٹھائیس روپ اماراجیاں دے جو شرومنی گردورہ پربند کمیتی تے کابج بادل کوڑ میں والوں خرد برد کیتے نے انہ دن صاف لئی پچھلے چار نومبر تو اسی پنتک ہوکا دے رہے ہیں جو دو مینے ہو گیا پنجاب سرکار دے کانتے جو نا سرکن کر کے اس گرشنوں تکھا کر دے ہیں اسی پچھلے دنی جیل منتری دے کار گیا ساں پھر تربت باجوا دے گئے آج اسی کے پی رانہ سپیکر پنجاب دانسوا دے کار دے بار روپڑ ویچے پہنچے ہوئے ہیں اے جمیر جگاؤں ہوکا دین واسطے اے کوئی وخاوا پر درشن نہیں ہیں جمیر جگاؤں پنتک ہوکا دین آئے ہیں راج کرنو جماندرو حق سمجن والے ہو ساڑے حق کاں لئی انہا اپنے فرج ادا کرنو فرج وی سمجھو اے انہا نو چیتے کرون واسطے تھے پہنچے ہیں کی جدوں کی قنونی افراد ہویا ہے اس افراد مطابق قنون جیڑا وہ کہہ رہے ہیں پی یہ دیتے اف آئی آر درج ہونی چاہی دی ہے تے آج جو پنجاب سرکار تے پلس پرشاشن کیوں نہیں کر رہی اس لئے اسی جیڑے انہا دے منتری منڈل دے جننے منتری ہے انہا سارے آن دے کر آن دے مورے اے پنتک ہوکا جمیر جگاؤ جیڑا وار وار دے رہے ہیں آج تیسرا دن سی ساڑا اے تھے دا اجے باقی ہور نے تے جتوں تاک تسی کسانہ دی گل کر دے ہو ساڑی جتھے بندی دلی بھی جا کے بیٹھی ہوئی ہے اسی میں دست دا دن بابا جی بھی تے میں بھی لاکے آئے ہیں اور کسان ویر جیڑے نے انہا دے جمیر گروگرن سہب ہے تے سریر کسان ہے اس لئے ناؤ گروگرن سہب شر سکتا ہے تے ناؤں کسان نہیں شر سکتا ہے تے اسیوں اوپ اتھے دلی بین وارے جیڑے نے وہ سانو اے کہہ رہے ہیں پی تسیے پنتک ہوکے دی آواز نو بلند رکھے ہو اسی فتح کر کے مور چاہتے تو اڈیالا بھی آکے فتح کر آوانگے اسانو وکھنا سمجھے ہو ساڑا سریر کسان ہے تے ساڑی جمیر گروگرن سہب جی ہے اگر کیپٹن سرکار نے اجیہا نہ کیتا تے پھر ساڑا اگلا پروگرام جیڑا ہوگا وہ پھر ادھوں میں تکھا ہوگا وہ پھر ادھوں دسیا جاؤں جے کال تک سب دوشی مندہ ہے مندہ ہے پی نہ دوش کیتا ہے تے پھر انجھ کرو جیڑے باقی گروگرن سہب دیاں نراد دریاں دے ویچ جیلان چھ پچائے نے انہ نومی بار کڑ کے تے کال تک تے سجا لاکے چار عمرہ کے چھڑ دیو تے جہاں پھر اس بادل کوڑ میں نومی جیل چھ پیج دیو تان ساپ ہوندہ ہے ساڑے لائی جیلان انہ لیچارو تے کولیاں تے پانڈے کیوں یہ سوال پچھے جانے نے انہ دا جتے دارے انہ نو پچھے کو کیا ہی تانوں مندے نے انہ نے لائیا ہویا اور یہ گال بابا جی ہونا نے میں پچھلے دینی کہی سی تے میں بابا جی ہونا نو بینتی کرانگے او دو بارے داس دین کمیٹی دیاں چونہ دی جدو گالہ ہوگی نا او دو اتھے بھی نپٹانگے او دو پچھاں گے نا بیشروعومنی کمیٹی تار میں کیا کہ سیاسیہ اے ٹبر سیاسیہ کے تار میں کا ہے یہ او دو دی گالے او دو کرانگے آج گرو گرن صاحب جی دی گالہ ہے اور گرو گرن صاحب جی دے اے دوچینے اور دوشیاں تے جڑیاں او مقدمہ درج ہونا جدو قنون مان رہے آئے اور او دے مطابق ایک وڈا کرائیم کیس ہے تے پھرے نو تسی تارمک کہے کہ کیوں در سجی خبے کر دے اس موقع پر بابا فوجہ سنگھ کو بھی سنے انہوں نے سیڈی آلچا سے بات کرتے ہوئے کیا کہا گرمک پیارے ہو بہت ہی کٹیا او کھم ہویا کر دے جدو تارمک اداریاں دے او تے اپنے ساتھ گرو دی پرتی ہی سردہ سے پاونا رہے جدو بپار بنجے نو تارمک ادارے نرنکار نا سمجھن پیار نا رہے پھر اے ہو جائیں گلہ ہویا کر دیا تن سو اٹھائیس روپا دا گیب ہو جانا اور جتہ دار دا ایک گلے اے کہنی اور بھی اس تن سو اٹھائیس روپا دا سی کیساب رکھ ساک دیا کوئی پتہ نہیں کدھر گئے اے گلے تسی میڈیا جوٹ ہوتے پہیا تسی دیکھو کڈی لا پرواہیہ جتہ دار دی کہنا کلی کلی جے ایڈا بڑا ادارہ ہے انہوں ایک سویدہ بھی پتہ ہونا چاہیے دا کتھے ہیں اے بہت بڑے جمعباریاں جتہ دار کہونا بکھری گلہ ہے تے چلونی قوم جا انہیں کنٹرول کرنا اے بکھری گلہ ہے ساتگرون گرنس ہے مہارچ پاشا دے سروپ گیب ہو جانے اے کتھے گئے نہیں اور اے بڑی ہی سرمندگی دی گلہ ساڑے سارے ہاں باستے اس گلہ نو لے کے پھر انہیں گیم کھیڑی ہے سرکار کانگریس نے بھی اور بادل دلیاں نے بھی انہیں نے جو دوں برگاڑی دا مورچہ لگیا برگاڑی دا مورچہ ملی پوکتنا لگیا جنہیں ساڑے بھر کے پاونہ والے سی اور نال چال دے رہے گروگران سیو جی کر کے انہوں کے لئے ہسی نوٹ سامنے لنے ہیں تیز سرکاراں کے انہیں ہسی بورڈ سامنے لنے ہیں پنچہتاں دیاں دو باد چونہ سی اے مسئلے نو اگے لمکا رہے ہیں لمکا کے پیدا لنا چاہوں دے آئے اگلیاں چونہ تک اسی اے نو دسنا چاہوں دے ابھی تسی مسئلہ لمکا نہیں سکتے تارمک مسئلے لمکا نہیں جاندے ایسا ہونا جے ہو جا بادل دلیاں دا ہویا خود لمک گے اور جیڑے جیڑے دو بیچہ انوال وسیو خود لمک گے اندر باز باز جنو بھی محل سامنے کے حاسی کہ تسی دلالی کیتی ہے اور اے دلالی تسی ملکے کیتی ہے سرکاراں ملکے کیتی ہے اے تسی اج بول پو ساچ کل بول پو پا میں چھوٹ بولو تو اڈی دلالی سامنے آ چکی ہے سرکاراں نو چھہیں جائے تارمک کا اداریاں بچہ کدے بھی راج نیتی حصہ نہ لوے اسے کر کے سی سوچنو ایسی چلے ہیں کہ نال دی نال تاں گروگران سے مہرس چھے پاشا دے انساہ ملے نال دی نال تارمک اداریاں دے بچوں راج نیتی نو پجایا جاوے جنہ چھے راج نیتی پاش دینی اہی کام رہنگے انہیں دے اپنے بستہ ہیں نہیں کوئی اتن جمیں ایک چپڑاسی دی بھی کوئی بہلی ہون دییا انہیں دے انہیں بھی نہیں ہے گی اور پسلے سمیان دے بچوں پہلا جڑے جسے دارسی کی کی سامنے آیا اس کار کے سنگار سے بہت گمیر تاوالا ہے مدہ بڑا گمیر تاوالا ہے ہر ایک نو لینا چاہی دا ہر ایک نو سچیت ہونا چاہی دا اور میں تھا انہیں میڈیا نو ایک بلک کہنا کہ اس چیز نو ہر جگہ پہنچایا جاوے اور میڈیا سچیت کرے کیونکہ مسئلہ ساتھ گروہ گراند صاحب سچیت پاشا جی ہے جنہ نو ایسی پرگٹ گران کی دے کہنے ہیں ایک ایک اللہ ہے اس نو سچیت ہونا پہنا اور یہ جینہ نے انصاف نہ دیتا ہار اینہ دا بھی وہی ہونا اور اینہ دی امید اس کر کے ہے کہ اینہ نے آکے بیٹھنا سردھنا سننا امید رکھی جا سکتی ہے اندر کی یہ کسی دے او پتہ نہیں پر جی کہ تے جمیران جا گیا نا تے امیدنا جرور ہویا کر دی ہیں جب میں تُسی بھی دیکھو میڈیا بہت میڈیا نہیں ہے تُسی تھا ڈی جمیر گرو پرتی اور اس پرتی آئی ہے تُسی کھڑے ہوں ساڑھے بچ کھڑے ہوں اور آواز بچا رہے ہوں اتن جانبری نو بیجے سنگلہ سنگرور میرے خیال سہے دو ہم حالی رہن دے آ جا سنگرور او دکھاں گے اٹھے کران گے باقی دے جیڑے انتن ہو گئے نہیں باقی دے چودہ رہن دے نہیں کیسے دے کیپٹن مرندر سنگھ دی نہیں نہیں وہ پتہ کیا ہے انہ دی باری مگرو آؤ کیونکہ انہ سارے آواز کیپٹن کو پہنچے اور اے ہے کہ سارے منتریاں دی آواز جتو انہ کو پہنچ گی بعد انہ کو جاماں گے کوئی رہے نہیں جاؤ انہوں نے کہہنو کیونکہ ساڑھے تو پہلا انہوں نے سارا کچھ داست دینا اوزر رانہ کے پی سنگھ نے اپسطت دل سے جڑے سنت مہاتماؤں بہ انیہ مہا پرشوں کو شوشن دلائیا کہ ان کی بھاوناؤں کو پنجاب کے مکھ منتری تک پہنچا دیا جائے گا سنے پنجاب ادھاؤں سبا کے ادھیاک شرانہ کے پی سنگھ نے سڑھی آلچا سے بات کرتے ہوئے کیا کہا آج پنچک جتے ونیاں کٹھیاں ہو کے میرے کر دیا کے آنجانسی پروٹیسٹ کر کہ باراج دے کچھ شروپ جڑے ہے تو اونا دا پتا نہیں لگ رہا کہ اوڈیچ شروبنی کمیٹی نے یا اونا لوکہ نے جنہ دی جمعی واری سی سام سبار دی اپنے فرج دی کتا ہی کی تھی ہے تو یہ مانگ کر دے نے کہ سرکار اوڈیچ دخل دبے تو دخل دے کے اونا تو خلاف قانونی کاروائی کی تھی جائے سو میں کیونکہ سپیکر نے بولنا نہیں ہندہ سننا ہندہ ہے جڑیاں انہوں نے گلہ کی تھی ہیں وہ بھی سنوڑ لیا انہوں نے کرتن کی تا سی وہ بھی سربن کی تا اور جو کچھ میں محسوس کرتا ہے کہ وہ افسوس ہم نوں ہے میں نوں بھی ڈنگ افسوس ہے بڑا درد ہے میرے اندر کہ مہاراج دے شروپ ہاں دا پتا نہ لگے یہ بڑا پیڑا دائک ہے میں جڑیاں پابنا مائنہ دیاں انہوں نے پروٹیسٹ ہے جلال تو لاجم طورتے مکھ منتری جی نوں کنوے کروں گا اور مکھ منتری جی نوں اس گلدی بھی درخواست کروں گا کہ جو بندہ دکھل ہے کوئی جو بھی دتا جائے میں یہ ساری گھر لوں مکھ منتری جی نوں کنوے کروں گا اور اپنی پابنا تو اب گت کو سڑھی ہلچل کے لیے روپ نگر سے تجندر سنگھ کی رپورٹ اس کارکرم کے پرائیوزک تھے باپو گنگا داشی ٹی بی ایس شوروم کی رت پرسہ ہے یہاں سے ٹی بی ایس کی کوئی بھی گاڑی خریدنے پر ملیں گے تین آکرشک اپہار نکب گاڑی خریدنے پر پچیس سو روپے کی شور فائنس کی صوبیدہ اپلا کتالی سو کا بھمکان کر کوئی بھی گاڑی لے جائیں اپنے گھر پانچ سال کی انشورنس پانچ سال کی برنٹی با دو سال تک نشورنس کی صوبیدہ کے ساتھ اور بھی کئی لاکھ بائیں جائیں موکہ ہاتھ سے نہ جانے دیں اور پہنچیں ٹی بی ایس گاڑی خریدنے کے لیے ٹی بی ایس شوروم باپو گنگا داشی کی رت پرسہ ہے اب آپ کے اپنے شہر ننگل کی ایمپی کوٹھی مارکٹ میں روائل سبیرز پر بیکری کی دکان کھل گئی ہے یہاں آپ کو ملیں گے اپنی ڈائری کے شد دوز سے بنی مٹھائی دہیں پنیر با دودھ اس کے علاوہ پیشٹی اور آپ کی پسند کے انشار سبادشت و اکتم کبالٹی کے بیشنو کیگ بھی تو ایک بار سیوہ کا موکہ جرور دے کیونکہ ایک بار آؤگے تو بار بار آؤگے ہمارے فون نمبر ہے تھانمیس سا سو چھوہتر کارمیس آٹسو انیس ستت جیرون نپے انتالیس چھے سو پچپن ایمپی دی کوٹھی مین بجار بیچ ہے وال سویٹس بیکری نام دی دکان کھولی ہے ساڈے کوڑے تھے اپنی ڈائری دہ دودھ اروجینل سمان ساڈے کوڑے تھے ملے گا اسی سارا کیک جو بھی ہے اپنے ایتھے بنا دیا تھے بارو کوئی بھی سمان لائکے نہیں آن دیا جو بھی ساڈی مٹھائی ہے بلکل ساڈی ڈائری دہ دودھ دی ہے بسیم گارمنٹ مین مارکٹ پالی دکان بدل کر اب ننکل بھاکڑا مکھے مارک پر کھل گئی ہے یہاں آپ کو ملیں گے بچوں سے لے کر لیڈیز برچانس کے ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ڈیزائنوں کے برینڈڈ کپڑے بیوی بھول سل ریٹ پر تو جرور ایک بار سیوہ کا موقع دے کیونکہ ایک بار آوگے تو بار بار آوگے یہ دعویٰ ہے بسیم گارمنٹس کا بسیم گارمنٹ 82 ہیل بیو اینکلے بھاکڑا روڈ سمپر کریں فون نمبر چورانمے چھے سو کتیس چورانمے تین سو چھتر پچاسی پانسو ساٹ اٹھاسی نو سو چوہتر سارے نگرنوازی راست بھینتی کر دیں کسان نو اکوری سیوہ دم موقع دیو اور بیار ناڑو سستے دامتے ہار آئیٹم ملے گی خوش خبری خوش خبری خوش خبری سونیس سجوکی ریلویرون نگل پتھاری اور 5150 روپے دے کر سجوکی کی کوئی بھی گاڑی اپنے گھر لے جائیں اور اس میں آرسی بھا انشورنس کا خرچ بھی شامل ہے پی ٹی ایم سے بھکتان کرنے پر کیش بیک کوئی بھی گاڑی خریدنے پر نشچت اور پہار ایکسچینج بونس بھی پائیں ایک ہزار پی تک کا سی ایش دی سپیدہ بھی اپ لب گاڑی خریدنے پر آن لائن لکی ڈرامی ماروتی سویفٹ 22 کیرٹ سونے کے سکھے سہیت اور بھی بہت کچھ جیتنے کا موقع تو جلدی کریں کہیں موقع ہاں سے جھوڑ نہ جائے تو آج ہی پہنچیں سونی سوزو کی ریلویرون ادھک جانکاری کے لیے سمپر کریں ستانمے آٹسو ایک بیس چار سو باسٹ ستانمے آٹسو دو چیہ سٹ جیرو باسٹ ستانمے آٹسو دو اٹھاون نو سو باسٹ خوش خبری خوش خبری خوش خبری ننگل شریع اناند پر صحیب مکھے مارک پر ستھت ایم پی کو ٹھیک نجدیک دو پہیا بوانوں کی مشہور کمپنی ہیرو ایلیکٹرک کا شورو کھل گیا ہے ہیرو کمپنی کے اس دو پہیا بوانوں کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں پیٹرول ڈلوانے کا جنجد نہیں ہوگا کیونکہ بیٹری سے چلنے والے اس دو پہیا بوانوں کی بیٹری ایک بار چارج کرنے سے جہے ایک سو دس کلیومیٹر تک کا سفر تیہ کر لے گا اس دو پہیا بوانوں کی سپیٹ پچاس سے پچپن کلومیٹر پردی گنٹہ کے حساب سے ہوگی اور اس کا ملے بطالی ہجار رو پے کے شروع ہوگا اس بہان کی جے بھی خاصیت ہے کہ کوئی بھی کارجت بنانے کا جنجد نہیں ہوگا تو تیار ہو جائے اس دو پہیا بہان کو قریبنے کے لیے گوسیپ دا کیفی لے کر آیا ہے اپنے گراہکوں کے لیے ایک نیا آفر ہر منگل بار ایک پیزی کے ساتھ پائے ایک پیزا فری وائی ون گیٹ ون فری اگر آفر ہے اتنی آکرشک تو دیری کس باقی ابھی کریں موڈر گوسیپ تک کیا پھئی آجا مارکٹ نگل سہی کام سہی دام سہی نام ویجے جویلرز ننگل ڈیم